آپ اکھے منتری تھے تو بی جے پی کے لوگ بولیں گے میڈیا میں بھی ان کے لوگ بیٹھیں بولیں گے یہ پرانی باتوں کو نکال رہا ہے پرانی باتوں کو نکالیں گے اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے ہم بھولتے نہیں ہیں نہ بھولیں گے انشاءاللہ و تعالی مگر دیش کے پدھان منتری جو بھول جاتے ہم کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے یاد دلانے کے لیے بول رہے ہیں اور پھر دوسری بات ٹرپل تلاق کا قانون باپدان منتری آج بولے کوئی اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایک بے خوف قسم کا گھرا قسم کا ایک انسان اگر اپنی بیوی کو تین بار بول گیا تو خانون یہ کہتا ہے اس پر کیس بک کر دو اور خانون یہ بنائے کہ کہتے ہیں کہ شادی بھی نہیں ٹٹے گی جب شادی نہیں ٹٹے گی گناہ نہیں ہوا تو ایف آئر کی اس بات کا پران منتری بولے نہیں بھے بول رہا میں بہت شاہ سلامت ہوں خانون بن گیا اب آپ یہ بتا اگر خود اس کو سزا دے دی آپ تو دو سال تک اس بچاری ہماری بیٹی کی شادی نہیں ٹٹے گی یہ شادی نہیں کر سکتی وہ شادی میں تو دو سال کے بعد جب وہ جیل سے نکلے گا تو پتان منتری ہماری بیٹی کو گھر رہے کہ بیٹا میں نے چنلی اتنا بڑا خانون بنایا ایسا بنایا کہ تو ایک بین باجہ پارٹی لے کر جیل کے سامنے ٹھہر جاں جب تیرا پتی نکلے گا تو تم باجے والے کو بولنا بجاؤ بہاو پھول برساؤ میرا مہبوب آیا کیا بات ہے بتائیے آپ کہ دو سال وہ گھدہ پاگل جیل میں رہے گا اور یہ بچی کی شادی نہیں ٹٹے گی یہ کون سا اچھا کوٹ میں اس بچی کو بتانا پڑے گا بادان منتری کہ ہاں اس نے کہا تھا بادان منتری کون تھیارے گا اس غریب عورت کے ساتھ ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ مسلم اسلام میں شادی ایک گوانٹ راک ہے گوانٹ راک میں مہر کے پیسے لکھ دو آپ